بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ہوتے تھے تو نئے مختصر اور موضوع القابل کے لئے جیسے میاں، برہدار، مہراج وغیرہ اسی طرح اپنا نام، تاریخ لکھنے پہ بھی کوئی بابندی نہیں تھی یہ بیٹس کے اہم کوئنٹ ہوئے ہیں اب ہم سوالات کی جو بات پر پہتے ہیں اس کا جو پہلا سوال ہے اس طرح میں بات کرو ہے آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے یا اجزاء کیا ہے تو جواب اس کا کہ مقام روانگی اور تاریخ القاب و عدرہ خط کا مضمون اختتام مکتوب مکتوب نگار کا نام مکتوب نگار کیتے ہیں جو خط لکھنے والے اس طرح مکتوب ملائے کا پتہ یعنی کہ جسے خط لکھا جا رہا ہے اس طرح ایڈریس اس میں آتا ہے تو یہ بیٹا اس کے کہیں یہ اجزاء ہیں اس سے اجزاء ہیں سوال مکتوب ہے بیٹا کہ آپ غالب کے خط پڑے ہیں ان کی زبانوں کیسے ہیں تو جواب اس کا ہے مرزہ غالب کے ایک خطور کی زبان آسان عام فہنڈ یعنی کہ آسانی سے سمجھانے والی اور فطری ہے اسے جدید وردو کی دنیا کہنا چاہیے کہ بیٹا سوال مکتوب کی طرف پڑے ہیں حامی غزت قادری نے غالب کی مکتوب نگالی کی جو خصوصیات بڑھ رہی ہے ان کا کھلا سا لکھئی ہے تو بیٹا جواب اس کا ہے وہ بتاتا ہے یعنی کہ حامی غزت قادری بتاتے ہیں کہ غالب ایسے خط لکھتے ہیں جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہی ہیں یعنی کہ دو آدمی بیٹھے ایک دوسر کے ساتھ مستقبو کرے اس طرح ان کا انداز ہے سوال مکتوب نگالی کی آتا ہے یعنی کہ پرانے زمانے میں خط کس طرح لکھا جاتا ہے تو جواب اس طرح ہے کہ لمبے چوڑے اور تقلیف ان کا وہ آدھا کرتے ہیں اور مزاج اور خیریت نگالی پر ضرور سے زیادہ ضرور دی جاتا ہے سوال مکتوب پانچ میٹر خط نکھا جاتا ہے تو جواب اس طرح ہے کہ انسان کے اندوسے کے حالات سے آدھا ہو سکی یعنی کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے تاکہ دو انسان ایک انسان کے حالات و واقعات سے آدھا ہو سکی اس لئے اسے نص ملاقات کہا جاتا ہے یعنی کہ خاطر جو ہے اسے ہم نص ملاقات ہی کہتے ہیں اچھا میٹھا اب ہم تخیم عباد رضا چاہ کی طرف آتے ہیں یہ تخیم عباد یہاں سے شروع ہو رہی ہے سراج و بولہ و ٹیپو سلطان میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں میں بطم ہو رہی ہے سردنیف لکار سے نماتا اب ہم میٹھا اس تخیم عباد کی جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں ہے سراج و بولہ و ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جانگ کا آباز کیا اور ان کے جذبہ حضوریت کو دبانا چاہتا لیکن اس پر ناکام نہیں انگریزوں نے بڑے صغیر کی عمام رسگیر کے دو عمام تھے ان کو طاقت سے روکنا چاہتا لیکن اس موان ہی تھے اس کے مقام میں ٹٹک کرے گئے تو اس جذبے کو بھانڈنے کے لیے کانگریز تحریک خلافہ اور مسلم مدھی کے لیے ممایہ کے لیے مسلمانوں کو ازادی کی خاطر خون کا دلیا پار کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شاملے حال رہی اور مسلمان جو رہے اس میں کام یا کریں اور اس میں کس کی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور قائد عزم کی بصیرت اس میں شامل تھی اب یہ ایم پوائنٹ سے اب ہم سورات کی جو بات کر رہتے ہیں تو بیٹا پہلا سوال نے سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں مختصر پیرا رہتے کیے تو جس کا بیٹا جواب ہے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان شہید مسلمانوں کے کونی ہیرو ہیں انہوں نے ازادی کی خاطر انگریزوں سے جہاد کیا انگریزوں نے فوجی طاقت سے یہاں کے مسلمانوں کے جذبہ ازادی کو کچھلنا چاہا لیکن وہ اس میں ناکام رہے اور دونوں ازادی کی خاطر شہید ہو کر آزادی اور موریت کی انسان چھوڑے سوال نمبر دو ہے بیٹا کہ اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کے انمبرداروں کا کیا نسان ہوا چند سطروں میں لکھی بیٹا اس کا جواب ہے کہ اس قدر نسان ہوا یعنی کہ اس کا اٹھارہ ستاون میں آزادی کے انمبرداروں کا اس قدر نسان ہوا یعنی کہ اس قدر نسان ہوا کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اس جنگ نے یہاں کی تیزی کو سطافت اور تاریخ کو تباہ کر دیا لیکن تنظور ہوا نے سامراجی طاقت کو بھی مزہ چکھا دیا سامراجی طاقت کہتے ہیں جو غیر بھول کی طاقت اور قبضہ کر لیتا ہے سوال نمبر دو ہے بیٹا علامہ اقبال محروم کے خواب سے جانداد ہے جواب اس لئے کہ علامہ اقبال محروم کے خواب سے مزہد تصوری پاکستان ہے سوال نمبر چار سامر جنگ سے کہتے ہیں جواب اس لئے کہ ایسی جنگ جو اسلحہ کے بغیر زبان اور قلم سے لڑی جائے پانچ سالے بنا کے تیزی کو سطافت سے آپ کیا مرانیتے ہیں جواب اس لئے کہ تیزی کو سطافت سے براہ لوگوں کا رہن سین اور ترس زندگی ہے یہ رہن سین کا طریقہ ہے کس نے اُن کے رسم و روار اور روایات بھی شامیل ہیں خدا موسیقی